میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتی کہتی کھلے آنکھ سلی اللہ کہتی کہتی پیدا لیا جسے دنیا مفتی آزم مفتی عالم مصطفی رزا خان علیہ رحمت و عزبان مفتی آزم ہند کے نام سے جانتی ہے لیکن حجات الاسلام حامد رزا خان علیہ رحمت و عزبان کا بیٹا علامہ ابراہیم رزا خان ہے اور مفتی آزم ہند کی بیٹی جب ان دونوں پرشوں کی ملاقات ہوتی ہے تب جا کر کے بریلی کی دھرتی پر تادو شریلیا جیسا نال پیدا ہوگا تو وہ کون پر نمی آیا ہے اس کے بعد آج یہ حسال سباب کی محبت ہے تو اب یہاں سے تقریر آپ کنے کہ حسال سباب سے ملتا کیا بولے سبحان اللہ اب اپنے باپ جاناؤں کے نام حسال سباب کرتے ہیں کیا وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا آپ کو یہ سمجھنا ہے امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستار امام آزم کے دوستار آپ ایک روز بغداد کی گلیوں سے کہیں جا رہے تھے راستے سے گزر رہے تھے قبرستان ملا آپ تھک رہے تھے آپ نے سوچا کہ اس سے چیپ تھی جگہ کچھے کہیں نہیں ملے گی بولیے سبحان اللہ جاند رکھیں یہ دنیا پانی ہے ایک نیک لی پر آدمی کو مرنا ہے موت آنی ہے چاہے زمین پر انسان چتنے بلڈگیں بنا لے مکانات بنا لے زمین جہداد خرید لے نہ زمینے کام آئے گی نہ بلڈنگ کام آئے گا نہ باپ کام آئے گے نہ رشتہ دار کام آئے گے ارے قبر کی دنیا میں کام آئے گے تو آپ کا اپنا عمال کام آئے گا اس لیے عمال بنائیں میلز کر رہا تھا امام حماد ہیں آپ راستے سے گزرے قبرستان کی قریب جا کر بیٹھ گئے دن بھر کا سفر ہوا تھا آپ تھکے تھے سو گئے جب آنک کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات کی اندھیری رات ہے اور قبر کے مردے آپس میں گلے میں رہے بولیے گا آپ نے پوچھا آقامتی قیامہ اے مردو کیا قیامت آ گئی ہے مردو نے جوان دی اللہ اے امام حماد قیامت نہیں آئی ہے اے مام حماد پوچھتے ہیں اے قبر کے مردو کہ ارے جب قیامت نہیں آئی ہے تو تم لوگ آپس میں گلے کیونی رہے ہو قبر کے مردو نے جواب دیا اے امام حماد ہم لوگ پرسوں سے کئی سالوں سے قبر کی دنیا میں عذاب الہی میں گریفتار تھے لیکن کسی کا بیٹا اس راستے سے گزر رہا تھا قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ پڑھ دیا اللہ نے اس کی پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اتنا سواب دے دیا کہ چھ مہینے سے بانٹ رہا اس سواب ختمی نہیں ہوئے اتنا سواب ختمی نہیں ہوئے کسی اور کا بیٹا لیکن فائدہ ہو جائے قبر میں لیٹنے والوں کو بولے گاؤں کا کسی اور کا بیٹا علی میں دین ہو قبرستان کے بریہ میں جائیں تو پورے قبرستان والا خیزیاب ہو جائے اس لئے یہ کہا جاتا کہ اپنے بچوں کو تعلیمیں قرآن دیں قرآن کی تعلیم دیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا جہاں بھی قرآن پڑھے گا آپ کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش ہونے لگے لیکن آج لوگ آخرت کی تیاری کم دنیا کی تیاری زیادہ کرتے ہیں یاد رکھیں ذرا غوث سے قبرستان کو دیکھیں کسی قبر پہ جا کر آپ دیکھیں کہ یہ وہی آدمی یا جس کے نام مثالیں ثواب کر رہا ہے ان کے قبر کو جا کر دیکھ لیں یکیس روز پہلے دسترہ ایسا تھا ایک ماہ پہلے پلنگ پہ سوٹی تھی زمین پر اچھے اچھے لباس پہنتی تھی لیکن آج معاملات جا ہے ان کا بس طرح پلنگ پہ نہیں زمین کے نیچے ہیں سبق سیکھ لیں کہ ہمارا ٹھکانہ بیلگوں میں نہیں ہمارے جو رہائشگاہ ہوں گے وہ مکدی کے گود میں ہوں گے تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ ہم دنیا دھار باب میں بنیں گے احمد مختار کے غلام پہلے بن جائے جناز نسان بھلا بیٹھا ہے یہ آنکھ ہے نا آنکھ اس کو اسلام ابھی کس کسی صاحب ہمارے بھائی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ آن اسلام سے ہم دور ہیں اسلام کے طرح سے دور ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور مامے کا آج بھی میں قضر کی نماز پڑھ کے جعبید بھائی سے بات ہو رہا ہوں یہ قضر کا وقت ہے اس وقت آپ نہیں سوتا اس وقت رب سے مامنے کا وقت ہے جس رب العالمین میں پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں ہاتھ کو پڑھائیے وہ غفر و رحیم ہے وہ مالی کے کائنات ہے اس کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھا کے مانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن آج روڈ پہ چلتے ہیں تو تقریر جو آپ نے سنا کہ اسلام کی طرائق سے بات صحیح اسلام کو سمجھیں اسلام ہے کیا بولیے اللہ مہ برجم جی نے لکھا ہے آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھیں روڈ پہ چلتے ہیں تو ان کی نگاہیں دائے بائیں یاد رکھیں اس زمین پر ہم دائے بائیں دیکھنے کے لئے نہیں آئیں ہو سکتا ہے کہ دنیا داروں کی محبتوں میں یا کسی کے حسن کی محبتوں میں اگر انسان مقتلا ہو گیا یاد رکھیں ہو سکتا ہے کہ نظر کے عالم میں وہی وقت آ جائے جو کام دنیا میں کیا تھا انسان کا نظر کے عالم قریب تھا لما برجم جی دیکھتے ہیں مرنے کے وقت میں وہ پوچھ رہا تھا انسان کو مرنے کے وقت کلمہ پڑھتا توبہ پڑھا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہو اللہ کا خاتمہ ایمان پہ اللہ نصیب اتا ہوں آخری اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا یاد رکھیں آپ کا بیڑا پار ہو گیا علامہ برجم جی لکھتے ہیں وہ نوزوان مرنے کے وقت کہہ رہا ہے آخری وقت میں وہ ہمام والی لڑکی کہا ہے وہ بادرم والی کہا ہے علامہ برجم جی کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ مرنے کے وقت تو انسان کلمہ پڑھتا ہے رہتا ہے لیکن یہ نوزوان کسی لڑکیوں کی تلاش کر رہا ہے ان کے دوستوں سے جب ماذرہ پوچھا دوستوں سے جب پورے حلاق کا جائزہ لیا تو خبر ملی کہ ایک لڑکی نے اسے راستہ پوچھا تھا باقی حاصل کرنے کے لیے لیکن اس نے اپنے گھر کا راستہ بتا دیا آئی آشی شروع کریں گے ادھر یہ گیا حلوہ پوری لانے کے لیے ادھر لڑکی فرار ہو گئی باقی زیان کو قریب کریں ایک بار زندگی میں خلطی کیا تھا کسی کے ساتھ ارادہ کیا تھا لیکن مرنے کے بر نصر کی عالم میں اگر پکار رہا ہے تو خوض کو نہیں پکار رہا ہے خوضہ غریب نواز کو نہیں پکار رہا ہے مرچنے کامل کو نہیں پکار رہا ہے پکار رہا ہے تو دنیا دار عورتوں کو پکار رہا ہے اس واقعہ سے سبق سیکھ لیں کہ ہمارا جو دنیا بھی دزریں تو ہم رویٹ پر چلیں تو لوگ دیکھ کر کہہ دیں یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے تانوی شریعہ کا غلام جا رہا ہے عالی حضرتہ شہدائی جا رہا ہے زریب نماز کا غلام جا رہا ہے ارے دیکھ کر کے پہچان لیں کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ارے مذہب اسلام کے ایک آم آدمی کا جب یہ عالم ہے تو ان کے ولیوں کا عالم کیا ہو سکتا ہے اس لیے کہ حلاق کو صدارے اور اپنی کاریکٹروں کو صدارے محرم آرام سلیتا ہی نہ چاہتا ہے موقت و بیریاں آنی ہے اور اس پر تقریریں بھی ہوگی لیکن دعا کریں اپنے لوگ آم بیٹھیں مرزمین کو اللہ تعالیٰ جنت ایک دوس میں عالی مقام آتا ہوا آمین اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خاتمہ ایمان پہ نصیب عطا فرمائے خاتمہ پردے کے وقت نظر کے عالم میں جبان پہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جاری فرمائے یہ دعا ہمیشہ انسان کو نمازوں میں عرب سے کرنی جائے آج آپ مہتلے نور میں بیٹھیں یاد کریں جس کے یاد یہ بیٹھا ہے کہ موت کبھی بھی آسی ان کی کوئی خاص عمر نہیں تھی ان کے شہر جوان جوان تھی لیکن موت آتا آج نوجوان کہتے کہ حضرت جوان نماز پڑھنے کی بھرہاپے اللہ کو بھرہاپے کی نئے جوانی کی عبادت بہت پسند ہے بولیں اس لیے کہ نماز پڑھیں آج لوگ نماز سے دور ہے جیسے ہی ازان ہوگی انسان بھاگتا فجر کے وقت تک مبائل چلاتا ہے نوجوان لیکن حسینوں سے جب آواز آتی ہے اس آواز کی کوئی تانسہ کوئی رسکت جیسے ہی فجر کی آواز آئے فجر کی ازان کی آواز آپ دن میں ارادہ کر لیں کہ پانچ وقت میں نے نماز نہیں پڑھا لیکن تین ٹائم اللہ نے ہمیں کھانا دیا اللہ کے لیے تو ہمیں جھک جانا چاہیے سجدوں میں سروں کو جانا چاہیے لیکن تین ٹائم اس رب نے ہمارے کھانا کو بند نہیں کیا بانی کو بند نہیں کیا ہماری عزتوں کو بند نہیں کیا جب آپ ایک ٹائم فجر کی شروع کر دیں گے تو آپ کے دلوں میں رغبتیں عبادت پیدا ہو جائیں بولیں آپ عبادت کرتے جائیں گے یاد رکھیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کو بھی سوار دیتا ہے کل آخرت کو بھی سوار دیں لیکن آج اللہ نماز کے دور ہے نماز پڑھیں موت دیکھیں بہت سے حدیث پاپ اور واقعات اسلامی تاریخوں میں موجود ہوں یہ محرم الحرام کا بھی ہوں لیکن اپنا اخلاق اور اپنا کی اڈار ایسا بنائیں اس لیے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا مال کام نہیں آیا آپ کے بلنیاں آپ کے مکان آپ کے یادگار نہیں رہیں یہ آپ دار رہیں گے تو آپ کا اخلاق کرکے دار رہے گا لوگ کہیں گے وہ تو چلا گیا لیکن مجید نے مینارہ لگا کی گیا وہ تو چلا گیا لیکن مدرسوں میں روم بنا کر گیا مجیدوں میں فرس بچھا کر گیا ڈائلس مرمر لگا کے گیا کام ایسا کر جائے کہ لوگ یاد کرے یا نہ کرے جو ہیٹ آپ نے دین کے نام پہ لگایا ہے وہ ہیٹ آپ کے لئے دعائیں خیر کرتی ہی نظر کنزل امال میں ایک حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں ایک اینٹ اگر صدقہ کرتا اللہ کی راہوں میں تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرنے سے پہلے جنت میں ایک مکان رجسٹیشن کر دیتا ہے باسمج میں آرے بولیے سبحان اللہ جنت کا ایک مکان رجسٹیشن کا دیتا ہے آپ پڑو روپیاں لاکھوں روپیاں دنیا دار کو دے دیں لیکن کسی چیز کی گرانٹی نہیں لیتا لیکن میرے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز اس نیت سے کرتا ہے اللہ خوش ہو جائے رسول پاک خوش ہو جائے تو مرنے سے پہلے اس رب العالمین کا مادہ ہے کہ ہم اس کے نام جنت کا ایک مکان رجسٹیشن کر دیتا ہے بولے سبحان اللہ بغداد کی خرطی پر ایک بادشاہ تھا اس نے اعلام کیا کہ جو مسجیدیں تیار کر رہا اس میں کوئی ایک ایک نہیں لگایا کوئی ایک ایک نہیں لگا سکتا جو لگائے گا اسے مسجد سزا بلا ایک غریب آدمی وہ آدمی سوچا کہ میرا باپ انتخال کر گیا میری ماں انتخال کر گئی ہے وہ سوچنے لگا کہ میں ایک کام ایسا کر جاؤں کہ میرے ماں باپ کو قبل کی دنیا میں اللہ تعالی سباب اتا کرنا دے بولیں باپ اسے سنے بات سمجھ میں آ رہی ہے جرا ہاتھ اٹھا کہ بولی ہے ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بولی سبحان اللہ اللہ کوئی کام نہیں ہے سانس بن جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی اتر جائے گا گھڑی ہاتھ میں وہ بھی اتاگ لیے جائیں گے یاد رکھیں کہ اپنے آپ یہ نہیں معلوم کہ کون سے کپن ہوں گے کپن کہاں سے لایا جائے گا اور جو کپن ہوگا وہ بھی وہ بھلا ہوا بھی نہیں مارکیت سے لاتا ہے آدمی ایسا ہی پہنا دیتا کام ایسا کریں کہ ہمارے جانے کھبان لوگ اپنے گھروں میں حسان سباب کریں کہ جانے والا کوئی آم آدمی نہیں تھا وہ نیک بندہ تھا اور جب نیت لوگوں کے نام پہ حسان سباب کیا جاتا تو کرنے والوں کو بھی پھر ملتا ہے اور جن کے نام کیا جاتا ہے ان کو بھی ان کا سوا مل جاتا ہے ایسا کارنامہ کریں میں انس کر رہا تھا کہ بغداد کی دھرگی پہ بادشاہ نے لائے تھے کوئی ایک ہیٹ نہیں لگا سکتا ہے لیکن ایک غریب آدمی سکتا میں اپنے ماباک کے نام تو ضرور اس میں ایک ہیٹ لگاؤں جنگل سے جنگل سے لگڑیاں تھاڑ کے لاتا تھا اسے بھیج کر کے کھانے کے لیے آپ نے سیاریا کرنا بھیکی 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 ب